سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیکن اس میں ایڈلیزم بہت ہوتا ہے میں دونوں میں سامنجھ سے بنا رہا ہوں بیچ کرسطہ رہا ہوں کہ اس پکڑے کی آپ لوگ لاز رکھو میں بہوانی کھیڑا کی پکڑے کا سممان رکھوں گا اور چودری جگنات جی کے بچاروں کو آگے لے کے جائیں گے کسان آن دولوں کا بڑا فرق ہے آن دولوں فرق دو رہتا آن دولوں سماج کا عینہ ہوتے ہیں گاؤں میں بڑا میڈلی ہی سنٹرز ہونی ہیں اور ہم لوگ وہ لوگوں جو اچھی سستی سکشہ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہر بچے کو اچھی سستی سکشہ کی ملنے چاہیے اب لوگوں کو کہنا کہ تاگات کافی کام ہو گئی ہے گنی ویرے آنے سے اور کافی روز ہی جنتہ میں گنی ویرے خلاف کہ ٹھیک ہے پر سینہ کو دینا کہ اس کو گوارہ نہیں ہے جتنا بابا ساو میڈ کر شاہید بھگا سنگھ پینڈے چوالا نہرو جتنا لوگوں نے لکھ دیا وچار دیا اس کا کچھ بھی امپلیمنٹ کر لے تھوڑا سا بھی تو سماج بدل جائے گا کانگریس پارٹی میں کسان کا میرے ورک یواز سنی جائے گی آنگنواری ورکرز ہیں جتنے بھی جاندولن ہوئے اور یہ سرکار مجھے لگتا ہے کہ صرف رازنیتی بدلا ہوئی سرکار نہیں ہیں یہ سماجی بدلا ہوئی سرکار بہنی سماج میں بہتر بدلا ہو لے کیا آئے گی میں نے تیاز دیکھ لیو میں نے پچھا پوچھ لیو کسی تا ہے کہ پردیب نروار کسا آدمی کسا نہیں چھتیس قوم کے بائیچارے کی طورہ بائی رازنیتی کرتا ہے لیکن ایکتا کی رازنیتی کرتا ہے بائیچارے کی رازنیتی کرتا ہے پریم کی رازنیتی کرتا ہے گریب کی رازنیتی کرتا ہے کسان کی رازنیتی کرتا ہے موسیقی 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 چھوٹے بٹے سب نے ملکا peur ہے سبا کو چولا سے بے 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 بنے ملہ لے میں تو فکر ملہ لے میں سبا액 scm crappy بھانی کھیڑہ بھی بہوانی کھڑہ بدھان سبا حریانہ کی بھانی کھیڑا بدھان سب ما میں ہیں اور ہمارے ساتھ کانگریس سے بہوانی کھیڑا کے جو امیدوار ہیں پردیپ ناروال جی وہ ہمارے ساتھ ہیں پردیپ شاید اس بار ہریانہ کے سب سے نوجوان امیدواروں میں سے ایک ہیں پردیپ سی سی اے میں بہت بہت سواغت آپ کا بہت بہت شکریہ ناکل بھائی کیسا چل رہا ہے چنانو لوہت یہ آپ کے لئے آپ کا پہلا چنانو ہے ایک بڑا الگ لمبا سفر رہا ہے سٹوڈنٹ ایکٹویسٹ پہلے تھے آپ اور سٹوڈنٹ ایکٹویزم کے ڈیز کے بعد سے لے کر اب تک کا بڑا لمبا سفر رہا ہے آبیسلی جینیو میں ایکٹویزم ایک بہت ہی الگ انوبہب ہوتا ہے اور زمینی راجنیتی بہت الگ ہے تو وہ سفر اور اس گیپ کو کیسے کور کر پا رہے ہیں دیکھئے سٹوڈنٹ پولٹکس کے بعد میں میں نے شوشل پولٹکس کی پچھلے ست اٹھ سال سے اپنے سنگٹنی پولٹکس کر رہا ہوں کانگریس پانٹی کی اور اس میں لگا انوبہب ہوئے پارٹی کمیٹیز میرا چنانو لڑوائے لوگ کے چنانو دیکھے تو بہت بدلاف ہے ایک انیورسٹری پولٹکس ایک بہت پرنسپلڈ پولٹکس ہوتی ہے اس میں بیواری جیمن کی سچائیاں کم ہوتی ہیں لیکن اس میں ایڈلیزم بہت ہوتا ہے میں دونوں میں سامجھ سے بنا رہا ہوں بیچ کا رستہ نکال رہا ہوں کہ بہت جائے اتنا بیواری نہ رہا ہوں کہ کی وچار کو بھول جاؤں اور اتنا وچاری بھی نہ ہوں کی پریکٹیکلیٹی کو بھول جاؤں تو بیچ کا رستہ نکال رہا ہوں رستہ نکال رہا ہے اسی باتیں نہیں نکال رہا اور بیچ کا رستہ بہت مجدار ہے اس میں جنطہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے اور وچار بھی جیویت رہتی ہیں تو کوشش کروں گا کہ وہ اس موڈل کو ان وچاروں کو تھوڑا سمیہ سے سہی جیسے بھی کر کے لوگوں کی بیچ مطارا جائے شہید بغت سنگھ کی بیچاروں کو سماج میں ہوتارا جائے جنطہ کے بیچ میں ہوتارا جائے ان کے بیچ پر استمنانا پڑے گا یہ آپ دونوں چچے کے بیچ پر سمجھ سے مناؤں بغت سنگھ کی بیچاروں کو بھی آگے لے کے جاؤ اور جنطہ کو بھی ساتھ رکھو بہت پیار آشرباد ملا بغانی کھیڑا کی جنطہ سے سر پہ سب نے آتھ رکھے سب نے پگڑی رکھی بس وہی بات کروں گا جو عرضہ کہتا ہوں میں کہ اس پگڑی کی آپ لوگ لاج رکھو میں اس بغانی کھیڑا کی پگڑی کا سممان رکھوں گا اور چودری جگنات جی کے بیچاروں کو آگے لے کے جائیں گے میں تو جب تیسا الکام آیا ہوں سب سے بڑی سمجھیا پانی کی سمجھیا اور چودری جگنات جی نے بڑا سنگرش کیا پانی کے لیے اور اس بارے سرکار نے پانی کا سنگرش ختم کر دیں گے سب کو سمادان کر دیں گے سمجھے گا اس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اندولن ہوئے ہیں سرکار کے خلاف اس کا اس چناو میں کتنا اثر ہونے والا ہے دیکھ کسی بھی اندولن کا چنو میں اثر رہتے ہیں کسان اندولن کا حریانہ میں ان چنو میں بہت بڑا اثر ہے اس چنو میں بھی لوگ سواب بھی تھا کسان باج پائے خلاف ہو گئے ہیں پورا اور سب ویدان کو لے کے بھی چرچاری لوگوں میں پچھل کھاس کر لوگ سوابہ کے چنو میں لوگوں میں بہت خوب چرچاری تو اندولن کا فرق تو ہوتا ہے اندولن کا فرق تھا کہ حریانہ سے لے کے فیس ٹی پی جو پوری کشان بیلٹ تو اس میں بی جے پی کو کامی مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ اریانہ پانس ہٹے ہار گئے وہاں پہ بھی کرانہ بھی ہار گئے اسار انپور بھی ہار گئے میریٹ صرف دزار وٹوں جیت پائے زفرنگر ہار گئے تو اریانہ میں اندولن کا فرق جیت گئے جنو تک جیت گئے سرساس جیت گئے امبالہ جیت گئے تو ان پوری بیلٹ میں بھی اور اسار جیت گئے کسان اندولن کا پڑا فرق رہا ہے اندولن سماج کا ہی نہ ہوتے ابھی تک آپ کو کیسا رسپونس مل رہا ہے الگ الگ کمیونٹی سے اور کیا آپ مانتے ہیں کہ دراصل یہ جات نون جات اس طرح کا کوئی فارمیلہ اس بار کام کرے گا ہریانہ میں اور آپ کی سیٹ میں یا یہ صرف ایک بنائی ہوئی دھارنا ہے بوانی کھڑا میں کام نہیں کرے گا بوانی کھڑا میں چتیس قوم جواب سب ہی کاسٹ یہاں پہ ہے تو میں دیکھا راج پود بھائی بھی میرے ساتھ ہے ہمارے برہمن سماج کی ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں ہمارے بجورک ہمارے جات سمودہ اگلوگ بھی ساتھ میں گوزر یادہ سب ملکے ووٹ کر رہے ہیں وہ سیٹ پہ نہیں بنے گا اس بار بھاجہ بھاجبہ کرنے کوشش کرتی ہے پہ جنتیس بھرمن بن جان چکے ہیں میرا ماننا ہے کہ چناؤ اچھے مارجن جیچ جائیں گے کانگریس پارٹی بھی اور لیکن آپ بھی بھوانی کھیڑا کے بیچ میں سپیسیفکلی بھی کن مددوں کو لے کر جا رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مدد ہے ہریانہ کے مددے کی بات ہے کانگریس پارٹی منفیسٹ میں ڈالا ہے کہ ہم پانسور پر سلنڈر دیں گے چھے جار بڑھا پر پینشن دیں گے دو ہزار مجلاؤں کو دیں گے تین سو جنور بجلی فری دیں گے لیکن اس سے الگ بھی کئی مددیں جو بیدھان سباکہ ہریانہ میں ہوگا ہے تو بیدھان سباکہ جیس طرح ہمارے سندر ناہر اس میں پانی نہیں آتا ہے اس کا بڑا مددہ اس میں پانی آئے تعلوم آئے ناہر اس میں پانی نہیں آتا لوگوں بڑا مددہ سے پانی آئے تو گاؤں میں بڑا مددہ سنٹرز نہیں ہیں سکولوں کو بھی بستہ ٹھیک نہیں ہیں اور ہم لوگ وہ لوگوں جو اچھی سستی سکشہ کی بات کرتے تھے انہوں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہر بچے کو اچھی سستی سکشہ حمل نہیں چاہی پہلے ہی میرے کوشش رہے گی ہر بچے کو سکشہ اچھی اور سستی ملے اچھی سکشہ اور چکت سا ہر ناہرکہ دکار ہے دیش میں پردیب نروال جی جندہ پان جندہ پان مانے حجی کمار جی جندہ پان ہمارا بھائی چارہ جندہ پان مزدور کرمچاری کسان ایک ناہر جندہ پان کسانوں کے مددوں کو مزدوروں کے مددوں کو سمس مستا ہوں اور مجھے لگتا لوگ تنتر جو لوگ تنتر اس دیش میں یا اس دنیا میں مزدوروں کو نہیں سمجھ پائے گا ان کے مددوں کو نہیں سمجھ پائے گا وہ لوگ تنتر کو بھی لوگ تنتر بڑی نہیں سکتا پچھلے دس سال میں سب سے بڑے قانون جو آئے ہیں مزدوروں کے ورود میں قانون آئے ہیں مودی سرکار میں کہ آپ ٹریڈ یونین بنا سکتے آپ اٹھان نہیں کر سکتے اور یہ دیش ازاد مزدور سنگرش نے کرایا ہے مزدوروں کے لئے کسانوں کے لئے ورکنگ کلاس کے لئے کام کر مزدوروں کے لئے ایک ایک دن آپ کا باعث انگرش کریں ایک دن آپ کا سرکار میں وہ کام کروں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں تو اس سال میں آپ نے میری یونیسٹی پولیٹکس میں دیکھی جگنیش کو ایکٹویزم کرتے دیکھا چندر شکر کو ایکٹویزم کرتے دیکھا جیل جاتے ہو دیکھا اور پھر ہوں میں سے اتمی بدھائک بن گیا سترہ میں ایک ابھی چوبیس میں امپ بن گیا تیسرا لڑا رہا ہے تو آپ کو کیسا لگائی سم نہیں مجھے لگتا ہے جن سنگرشو سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں اب یہ انٹرویو میرا ہے اگر انٹرویو ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جن سنگرشو سے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کا راج نیتی میں آنا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صحیح معنی میں جنتہ کی سمجھتے ہیں وہ لوگ سب سے بہتر سمجھتے ہیں جو جن سنگرشو سے نکلے ہیں تو میں ضرور اس بات سے مجھے خوشی ہے کہ لوگ جو آندولنوں سے نکلے ہیں وہ راجنیتی میں ہستک شیپ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے جو آپ نے کہا تھا کہ وہ اصلیت جو اصلیت ہے سماج کی اور جو آدرش ہیں اس کے بیچ کا جو سامن جسے ہے وہ میرے خیال سے سب سے بہتر وہی لوگ بنا پاتے ہیں جو جنسنگھرشوں سے نکلے ہیں جن آندولنوں سے نکلے ہیں میرا مانن ہے پیٹ کارنے پڑتی ہے اس کے لئے پیٹ کارنے پڑتی ہے فرس جنریشن کے لئے آسان نہیں پروفیسر بننے کے لئے آسان ہے کتاب پڑھنے کے لئے آسان ہے جمین پوٹر کے لئے چیزے تھوڑی مشکل لگتی ہے باقی لوگ کے لئے آسان ہے جن کے لئے چیزے تیہ نہیں ان کے لئے تھوڑا مشکل ہے پھر بھی میں کہوں گا اچھی بات ہے کہ ہمیں سے کچھ لوگ نکل کے ودایق بنیں سانست بنیں ہمارے کئی بھائی بن بھی چکے ہیں کئی لوگ لینگ میں بھی ہیں یہ جو ہمارے بھائی لوگ بنتے ہیں جن سنگرشن لوگ نکل کے بنتے ہیں میں نے بند دی ہیں تھوڑی سینسٹیف جدہ ہوتے ہیں جنتہ کے پرتی تو اچھی بات ہے میں خود چانتا ہوں گے لوگ آگے آئیں رپیزنڈیٹی بنیں سرکاروں میں بیٹھے میرے خود کی اچھے میں خود کہتا ہوں گے میرے تک تیوری بن گی میں کوئی کرتا ہوں گے سنگرش کر کے اس کو بناو ایسا ہونا چاہیے یہی ایک تیوری ہوگی ہونے چاہیے اور کریٹسائز کرنا آسان ہے کام کرنا مشکل ہے آنا ہم تو چلنا ہے آئی پاکی نیر آئی آئی پاکی نیر آئی آئی پاکی نیر آئی بڑا مددہ یہاں پہ اگنی ویرکا بھی ہے دیش میں سب سے آس اینک کہیں کہیں تو بیوانی کہیں ہیں اور بیوانی میں کہیں تو بوانی کھیڈا کہیں ہیں بوانی کھیڈا با یکینی مانی ہے فوج کے سپاہی سیلے کے جرنل رنگا دی کاری رہا ہے بیوانی کھیڈا گئے ہیں اچھا تو یہ شور ویرو کی درتی ہے یہ سینکو کی درتی ہے تو پہلے بچے کافی تیاری کرتے ہیں فوج کی فوج میں اس پر رننگ مارتے تھے اب لوگا کہنا ہوں کہ تاگات کافی کم ہو گئی ہے گنی ویر آنے سے اور کافی روش جلتا مگنی ویرے خلاف کہ ٹھیک ہے پر سینہ کو دینا کہ اس کو گوارا نہیں ہیں تو یہ سب ہے ایک بات بولی گئی تھی کہ مطلب شروعات میں کم سے کم جب آپ کو یہاں ٹکٹ ملا تھا تو کافی ایک چرچہ بنی تھی کہ نہیں نہیں تو باہری کینڈیٹ ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا ابھی تک کیا ریسپونس رہا ہے جنتہ کے بیچ میں آپ کے حساب سے کیا ریسپونس رہا ہے یہ جو ایک ایلیگیشن آپ پر بی جے پی سے آپ کی اپوزیشن سے لگا تھا دیکھ ریسپونس یہ رہا ہے کہ مجھے آپ کو انٹرو رات کے ڈھائے بجے دینا پڑھ رہا ہے دو بجے گیسپونس رہا ہے دو سو پری ہو گیا ہے تو سارا دن جنتہ نے پیار دیا ساتھ دیا یہ لو انرجی آپ جو امیدوار جی کی دیکھ پا رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے کہ یہ جنہوں نے بتایا کہ ابھی دو بجے یہ انٹرویو ہم لے رہے ہیں ہاں جی تو بہت پیار دیا لوگ مل رہے ہیں طاقت لگا ہے لوگوں سے پیار مل رہے ہیں بہت ساتھ مل رہے ہیں جنتہ چناؤ لڑ رہی ہیں آپ کی تنیمتی آپ دس درما کی چناؤ لڑ رہے ہیں جنتہ نے پیار دیا ہے بہت پیار مل رہے ہیں میں تو بس اتنا کہوں گا جتنا بابا ساب میڑ کر شاہید بھگت سنگھ بھینے چناؤ لڑا جتنا لوگوں نے لکھ دیا وچار دیا اس کا کچھ بھی امپلیمنٹ کر لے تھوڑا سا بھی تو سوال بدل جائے گا لیکن یہ میرا آخری سوال ہے کیونکہ یہ ایک سوال کئی لوگوں کے ذہن میں ہے ایک بہت بڑا اندولن ہوا ہے اور ابھی بھی اس کے سوال کو لے کر بہت بڑے سنگھلش ہو رہے ہیں ایم ایس پی کا ایک سوال ہے اس پر الگ الگ ایک اکونومس کی الگ الگ تھیوریز ہیں کتنا آفورڈبل ہیں نہیں ہیں وہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی لیکن ایم ایس پی ایک ایک ایکچلی اگر آپ دیکھیں گے تو کسان کل میں لاکھے ایک چیز کہہ رہا ہے کہ ہماری جو فصل ہم ہوگا رہے ہیں اس کا ایک basic living cost ہمیں کم سے کم اس کا ایک basic sustainability کے تحت ہمیں کچھ نہ کچھ تو دام ملے اپنی فاصل کا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کیا ایم ایس پی کے سوال پر اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے یہاں پر کتنا آپ لوگ عمل کریں گے کتنا اس پر آپ لوگ بچار کر رہے ہیں نہیں وہ کانگریس پارٹی میں فیسٹ میں ساری چیزیں ہیں کامریس پارٹی بیٹبہ کسانوں کی سرکار ہیں مسدوروں Ki srkar کمیروں Ki srkar ہیں تو سرکار میں ہمیشہ پرات مکتہ کسان کو ملے گی بہپاری کو نہیں ملے گی بہپاری مطلب بھی ٹھیک پونجی وادی اس کھانوان چھوٹے بہپاری پیچھے وہ بھی مارے جا رہے ہیں سرکار میں تو چھوٹے بہپاری کو ملے گی پر جو بڑے شارک مچھلیاں ان کو نہیں ملے گی ٹھہ کانگرس پارٹی میں کسان کا میرے ورکیواز سنی جائے گی آنگنوڑی ورکرز ہیں جتنے بھی جاندولن ہوئے اور یہ سرکار مجھے لگتا ہے کہ صرف رازنیت کی بدلا ہوئی سرکار نہیں ہیں اس سمازی بدلا ہوئی سرکار بہتر بدلا ہو لے کے آئے گی میرا معنی یہ ہے بھائی پردیر نرواز اور تو یہ سوی ساتھی تو ٹریکٹروں کے پاس موٹر شائکل کے پاس کھڑے ہیں اور دل نواز کرتا ہوں میں صرف گاؤں کی پگڑی رکھی میں اس پگڑی کا سبھی گناہ واسی سامنے سمانیت منج کے سامنے کہ جو اس کا مان رکھوں گا سامان رکھوں گا میرے تیاز دیکھ لئے میرے پچھا پوچھ لوگ سے تا ہے کی پردیر نرواز کس آدمی کسان ہے چھ کے epoxy بہائچارے کی طور پہ بائچارے کی طور پہ راج院 움직ی کرتا ہے لیکن اکzub baixی spider بائچارے کی numörper ، پریم کی رา جن Breed کرتا ہے گریب کی راج لیٹ need کرتا ہے کسان کے لیٹے کرتا ہے سبھی کا بہت بہت اللحظ زندہ بہت آپ کے شنگرز کو زندہ بہت زندہ بہت شیو شنگر بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت